اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ نساء پرہ نمبر 5 کی آیت نمبر 58 کی تفسیر اور لفظی ترمہ کریں گے انشاءاللہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمركم ان تؤدو الامانات الى اہلیہ و اذا حکمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعیم ما یعیدوكم به ان اللہ کان سمیعا بسیورا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو تو یہود کی عادت تھی اور بہت بری عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور فیصلہ کرتے وقت رشوت لے کر غلط فیصلہ کر دیتے تو مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں امانت سے مراد گوہ ہر قسم کی امانت ہے اس کا تعلق مذہب سے ہو یا دنیا بھی معاملات سے لیکن یہود قطمان حق یعنی حق کو چھپا کے امانت علمی میں خیانت قیمت کب تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو تحقیر کی ہے کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کریں اور ان کی ادائیکی میں ذرابی کو تحرینہ کریں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے عدل و انصاف کی تحریف فرمائی اور کہا کہ یہ بہت بڑی بہت اچھی چیز ہے جس کے بردنے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے چاہے وہ حکام ہوں یا رائے اس لیے کہ پر امن اور شریف فرمائی زندگی کا داروں دار اسی پر ہیں کہ مسلم معاشرے میں انصاف کا چلن اور عدل کا دور دورہ ہو اور یہ بھی کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے یا کوئی آپ سے بات کرے اور کہہ دیکھیں یہ آپ کے پاس امانت ہے آپ نے کسی کو نہیں بتانی تو وہ آپ کے پاس امانت ہوئی اس میں بھی خیانت کرنا جرم ہے اور جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو اللہ کی آیات کو حق کو مت چپائیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں انصاف سے فیصلہ کریں رشوت کھوری چھوڑ دیں کیونکہ یہ دنیا آرجی ہے یہاں پہ مال پیسہ دولت یہ سب بھی آرجی ہے اصل ٹکانہ ہمارا آخرت ہے وہاں کی سیونک کا سوچے وہاں کے مال کا سوچے اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کی شان نہیں یہ تو خنافق کی علامت ہے سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خنافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وضع کرے تو وضع خلافی کرے اور جب امانتار بنایا جائے تو خیانت کرے ایسا آدمی منافق ہی ہوگا اگرچہ وہ روزی رکھے نماز پڑے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 33 لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے چار باتوں پر بتایا گیا ہے کہ چار باتیں منافق کی صرف ہیں تو اس کی حدیث بھی ہم ضرور پڑھیں گے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی نمہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چار باتیں جی شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جی شخص میں ان میں سے ایک خسلت بھی ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی نمبر وان جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تری جب اہد کرے یعنی وعدہ کرے تو اسے توڑ ڈالے نمبر پور جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے گالی بکے یہ بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر ہے تھرٹی فور اب قیامت کی نشانیں سننے سیدنا حصیف وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سکھا پھر سنت سے سیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے سے مطلق اشاد ہمایا آدمی ایک دفعہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی تب محض ایک دبے کے امانت اس کا نشان رہ جائے گا وہ شخص پھر ایک دفعہ سوئے گا تو باقی امانت بھی نکال لی جائے گی اور آبلے جیسا ایک نشان باقی رہ جائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کوئی انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکاؤ اور وہ جل کر پھول جائے اور تمہیں ابراہ ہوا نظر آئے حالانکہ اس میں کچھ بھی نہ ہو ایسے زمانے میں لوگ خرید و فراخت کریں گے لیکن امانت ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لوگ تعجب کریں گے کہیں گے فلاں قبیلہ میں فلاں شخص امانت دار ہے اور کیسا اقلمت کیسا ضریف اور کتنا قبیل اور صبر ہے حالانکہ اس کے دل میں رائے کی تانے کے برابر بھی امان نہیں ہوگا یہ بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر ہے 6497 آپ انصاف کرنے والوں کے لیے جو انعام اللہ نے مقرر فرمایا اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عیال میں اور رائے میں انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کی ممبروں پر جلپائے فروز ہوں گے جو رحمان اللہ عزوالجل کے دائیں طرف ہوں گے اور واجہ رہے کے رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں یعنی دائیں بھی دائیں اور دوسری طرف کا بھی دائیں ہی ہے بہت ہی چھوٹی اور آخری حدیث سیدنا عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتی ہیں کہ صلو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفس کے حوالے کر دیتا ہے یہ ابن ماجہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کو ظلم سے سخت نفرت ہے اور جو شخص اپنی ظلم کرنے سے خود کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے زیادہ اور دن و دین زیادہ سے زیادہ دین کی ہدایت یہ رکھتا ہے اللہ اوپر اللہ مجال نامیہ آئیے آتے ہیں نفسی ترجمہ کی طرف ان اللہ بشک اللہ سبحانہ وتعالی یا امروکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں آن کی تو ادو تم سب سپورد کر دو امانات امانتیں الہ طرف آلہ ان کے اہل کے یعنی جن کی امانتیں ہیں ان کے سپورد کرو و اذا اور جب حکم تم تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان آن یہ کہ تحکمو تم سب فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان اللہ بشک اللہ نعمہ بہت ہی اچھے چیز یعنی جنکم نصیت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی ان اللہ بشک اللہ کانہ سمیعن خوب سننے والا بسویرہ خوب دیکھنے والا تو جو بسویرہ لفظ ہیں یہاں پر اس سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم مبالغے کا مفہوم ہے اسی لئے ترجمہ خوب کیا گیا ہے کہ خوب دیکھنے والا ہے اللہ سنہ تعالیٰ کی پہنچ ہر جگہ موجود ہے اللہ حب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی